لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی لطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب دول اللہ اللذی لا یفر منعوالجمود ولا یگدیه لعطاء والجود اذ کلو معتن منتقص سواه وکلو مانع مذموم ماخلا وهو المنان بفوائد نعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیه دحن فيختلف منه الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابن قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین لاسیما مولانا ومولان قانین ابن حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ بنا جلال رحمان قارب والمر روحي وارواح الآلمین لتراب مقدم انفدا وَلَعْنُ الدَائِمَ لَا عَدَاءِهْ مِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شرح لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَعْلُ الْوَغْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْطَحُ قَوْلِي بسم الله الرحمن الرحیم اللہم كل ولیك الحجة بن حسن صلوانتو عليه وعلا آبائه فی حاضر الساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلین و معین حتہ تسکنہو اعفتہ توع و تمتعہو فیہا طویلہ اللہم عجل ولیک الفرد و جعلنا من صالح و عبانہ و ادفاع و شیعتہ والمستشلین بین یدہ السلام علیه و عبادلہ وعلی الارواح التي حلت بفنائی علیکم انسلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللہ و نحا و لا جعله اللہ آخر لحد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللہم العین و نظر محمد و نوحنت و آخر تابعا لہو على ثالب اللہم العین لعصابت اللہ ذہی جہدت حسین وشائعت وضائعت وطابعت اللہ علم جميعا اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الکلیم اعوذ باللہ من الشیخ وقن الرتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هنهم الكتاب وقبن متشابهات فاما الذین في قلوبهم زیغ فيتبعونا ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تعویله لا يعلم تعویله إلا الله وراسقون في العلم يقولون آمننا يقولون آمننا بِكُلُّ من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب ایک درود پڑھتے ہیں محمد وعالی محمد وعالی اللہ وما صلی اللہ وحمد وعالی محمد ہماری مفتبو اس آیت کے ذل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہاں تک ہماری بات ہم نے بیان کی توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے کس لحاظ سے اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس آیت کے ذریعے سے مسئلہ امامت کو بہت خوبی سمجھا جا سکتا ہے اور اس آیت کے ذریعے سے مذہبِ حقہ مذہبِ حقہ مذہبِ امامیہ کو اس آیت کے ذریعے سے بے تنہائی ثابت کیا جا سکتا ہے توجہ کر رہے ہیں اگرچہ میرے اس ناکس مطالعے میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی متقلمین میں سے کسی متقلم نے اس آیت کے ذریعے سے مذہبِ امامت کو بیان کیا ہو توجہ کیجئے گا مذہبِ امامت کہ جو ایک اہم ترین مذہب ہے اور آج کی بالخصوص جوان نسل کے لیے کہ جہاں حقیقتِ ولایت حقیقتِ امامت مفہومِ ولایت مفہومِ امامت مفہومِ محبتِ آلِ محمد واضح نہیں ہے یہ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا لیکن ضروری نہیں کہ میں جو ساری کی ساری باتیں کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں ایک چنرل بات کر رہا ہوں لہذا آپ ناراض نہ ہوئیے گا پلکہ جو بھی میرا سننے والا ہے انشاءاللہ وہ اس کا مزداد نہیں ہوگا لیکن پہلا اس کے باوجود یہ بات کہوں گا کہ مسئلہِ محبت مسئلہِ ولایت واضح نہیں ہے اور جس کی دلیل میں میں نے بعض وقت دلیل دی ہے ظاہران آپ لوگوں کی ختمت میں ہی میں نے دلیل دی ہے ایک جملہ کو ہوں تو شاید آپ لوگ پہنچ جائیں جو مسلسل سنتے رہتے ہیں ایک حد تک کہ ایک طرف آئے مبدت کو سامنے رکھتے ہوئے آئے مبدت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جوان کا یہ سوال کرنا کہ ہم کیوں روتے ہیں اس کا ہوتے ہیں آئے مبدت نہیں سمجھے مفہومِ محبت اور ولایت حضم نہیں ہوا جو سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں ازاداری کرتے ہیں ہم کیوں گریہ کرتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں ہم کیوں ماتم کرتے ہیں یہ سوالات علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے ابھی مزید فنشنگ کی ضرورت ہے ابھی مزید پولشنگ کی ضرورت ہے ابھی مزید گفتو کی ضرورت ہے میں ایک ساتھ جملہ بھی کہتا ہوں جب یہ بات کہتا ہوں باوجود اس کی کہ یہ ممبر اس ممبر سے کم از کم گدشتہ زمانے تک تو گدشتہ زمانے تک تو اس ممبر پہ جو آج اب یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اب کم ممرنگ ہوتی جا رہی ہے یہ بات ورنہ ایک زمانے تک اس ممبر سے سب سے زیادہ اشرہ مجالس اور ان آیام اعظام میں سب سے زیادہ جو آیت کی تلاوت کی جانے والی جو قرآن کی آیت ہیں وہ یہی آیام مبدت ہے یہی آیام مبدت ہے اس کے باوجود اگر میرا آج کا جوان آپ دیکھ لیجئے وارس اپ بھرے ہوئے میسیجز مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے فیس بک پہ اس قسم کے سوالات غیر ہو تو غیر کرتے تھے غیر سمجھتے تھے کہ ہم ناؤزو بلا منزاری اس لئے سیدو چودہ پہ وہ بھی جانتے ہیں کوئی دکھ نہیں ہے اس اپجیکشن کی اعتراض کی کہ شیعہ اس لئے روتے کہ ناؤزو بلا منزاری امام حسین کو قتل کرنے کے بعد ابرو رہے ہیں ناؤزو بلا منزاری خوب لیکن یہ وہ مطالب ہے محبت کا مطلب ولایت کا مطلب تبچوں کی تک ایک نکتہ یہاں پر میان کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر بات یہاں آئی ہے تو لہٰذا یہاں پر اشارت کر رہا ہوں اگر موقع ملا تو آپ کے خدمت پر ارز کروں گا محبت کا مطلب مفہوم محبت مفہوم ولایت مفہوم امامت ہمارے لئے روشن نہیں ہے تبی کہنے والا یہ جرد کر سکتا ہے کہ زہر بن غین کا تعلق مصور امامت سے نہیں تھا یہ مفہوم امامت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ مفہوم ولایت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے نہیں جانتے کہ اشک کس کو کہتے ہیں توجہ کیجئے گا یہ میں واقعاً اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہو کر یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر ہم پر ہستے ہیں پتہ نہیں ہستے ہیں جو بھی ہے جو بھی کرتے ہیں ہمارے بہرال جو ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کا حق ہے مخالفت کرنے کا میں آپ کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس لئے کہ یہ مفہوم محبت نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ مفہوم عشق نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ مفہوم ولایت نہیں سمجھ سکتے ہیں کسی علاقے کی بات کر رہا تھا لوگ ڈاؤن کی مناسبت سے کہ جب کسی نے کہا ٹیوٹ کیا کسی منسٹر نے کہ لوگ ڈاؤن میں امام بارکہ کو کھولا جائیں اب توجہ کریں لیول دیکھیں میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے کمزگن تم اپنے دین میں تو مخلص ہو جاؤ تمہارا دین صحابہ سے آغاز نہیں ہے تمہارا دین کا آغاز توحید سے ہے کرو صحابہ کے عقیر کرو صحابہ کے وسائل بیان روگنگا نہیں ہے توحید کو کیوں پراموش کر رہے ہو یاد رکھیں گا اگر توحید علی کی توحید امیر المومن کی توحید نحج البلاغہ کی توحید کا بیان ہوا تو خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی حق اور باتی روچن ہو جائے گا میں تو یہ ہی کہہ رہا ہوں خدا کے لئے توحید سے آغاز کرو توحید کو سمجھو کہ انشاءاللہ آپ کی خطبہ میں کچھ گفتگوی سلسلے میں رہے گی بس مفہوم بنایت روشن نہیں ہے مفہوم محبت روشن نہیں ہے کہ کس طرح زہر بن قین کی زندگی میں انقلاب پڑپا ہوا دو سال قرآنی گفتگو بڑی تفسیر سے ہم نے گفتگو کی ہے اس کے باوجود افسوس رہتا ہے افسوس رہتا ہے کہ اس کو دور سننے کے بعد بھی اگر کوئی آ کر مجھے وارس اپ کرے اور مجھے معلوم ہو کہ اس سے میری یہ مجھلی سنی ہے اور کہیں مولانا اس کا جواب دیتے تو پھر یہ افسوس کا مقام ہے نہیں افسوس کا مقام نہیں ہے یہ باتیں کنٹینیوسلی ہونی چاہیے تسلسل سے یہ باتیں ہونی چاہیے مفہوم مرائد اور مفہوم محبت روشن ہونا چاہیے کہ کربرا کے میدان میں محال ہے جس طرح دو خدا ہونا محال ہے اس طرح خیمہ حسینی میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر حسینی ہو جس کو حسین کی وہ محبت جس کو رسول نے فرمایا حسین امید نیو انا منا رو حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہوں جس توجہ کر رسول کی یہ حدیث رسول کی یہ حدیث کی رسول کا یہ فرمان کہ پھر میں تقران نہیں کرنا چاہا رہا ہوں اس موضوع پر فلحال گفتبو نہیں کرنا چاہا رہا ہوں یہ جو حرارت ہے نا اس حرارت کا نام ہے مومن اس حرارت کا نام ہے حسینی اس حرارت کہ جس حرارت کی منا پر آنکھوں سے آسو آتے ہیں یہ حرارت کہ جو زہیر بن غین کی حرارت نظر آ رہی ہے خیمہ حسینی میں شمعہ آشور کہ ایک جملہ کہا تھا کہ جتنے بھی اثار مولا حسین علیہ السلام کی ساتھ تھے شاید کسی کا ایسا جملہ نہیں ملتا جو زہیر بن غین کا جملہ ملتا ہے یہ ہے بلایت یہ ہے بلایت کہ زہیر بن غین نے کہا تھا کہ اگر مجھے یتنا رسول اللہ آپ مجھ سے بیان اٹھا رہے ہیں مولا آپ مجھ سے بیان اٹھا رہے ہیں قیامت کے دل فرزن پر زہرہ قیامت کے دل رسول کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دل بنت رسول کو کیا جواب دوں گا اور زہیر بن غین کا جواب وہ لا جواب جو جواب دیا ہے زہیر بن غین نے کہ ماظر کے ساتھ کہ اسحاد حسینی میں کسی نے ایسا جواب نہیں دیا یاد رکھیے گا یہ جو محبت ہے اس محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے محبت نام ہے دل کا محبت نام ہے کل کا لیکن جب یہ محبت بھروس کرتی ہے جب محبت اظہار ہوتی ہے تو کبھی مادر کی شکل میں کبھی آنسوں کی شکل میں اور کبھی وہاں بن کہیں گے اس چملے کی سریعے سے کہ یاد رسول اللہ اگر مجھے قتل شہدی آجائے زندہ کیا جائے جناتی آجائے ہزار مرتبہ اگر میرے ساتھ یہ سلوک یاد رسول اللہ آپ کو تناہ چھوڑ کرنے کی چاہتا ہے محبت نام ہے امامت کو پہچانی ہے کیا ہے امامت کیا ہے امامت امامت کیا درست نیتی ہے امامت درست نیتی محبت کا عشق کا آپ دیکھیں اصحاب حسینی اصحاب رسول خدا میں صلو اللہ علیہ وآلہ کیا میں ملتا ہے کون ملتے ہیں کون سے ہمیں ایسے اصحاب ملتے جو اپنی جان دینے کی تیار کے لئے تیار ملتے ہیں کبھی سلمان فارسی کبھی ابو ذریقفاری میں بس فرصت نہیں ابو ذریقفاری کہ میں بتاتا کہ محبت کس کو کہتے ہیں رسول کے ساتھ محبت فرق نہیں ہے مولا حسین کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبتوں میں فرق نہیں ہے ابل انا آخر انا ارسود انا قلونا محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیجئے تاریخ دیکھیں آئمائے اتھار اصحابی کیفیت کو ذرا ملحیزت کرنا ہے کاش وقت میں کچھ جائش ہونا ہے میرا موضوع نہیں ہے لیکن بعد جب نکل آئی تو چاہتے ہیں کچھ حد تک آپ کی صدوت میں دو دھگی ہے بچند دھگی ہے سلسلے میں لے لوں آپ توجہ کریں روایات کو دیکھیں کہ آشقِ آئمائے اتھار علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کبھی ابو حاشنہ جاپری ابو حاشنہ جاپری دسویں امام یا کیاری امام یہ وہ جلیل القدر صحابی جو متعدد آئمہ کی زیارت کی ہوئے متعدد آئمہ کی زیارت کی ہوئے دسویں امام کی یا کیاری امام کی زیارت باقدار سے سامر را خدا وآلہ ہم سب کو قاسمین اور سامر را کی زیارت نصیب فرمائے تمام مقدساتِ آلیہ کی زیارت نصیب فرمائے وہ ابو حاشنہ جاپری باقدار میں رہنے والا لوگ کہتے ہیں کیا کرنا ہے کربلا جا کر کہتے ہیں نا کربلا جا کر کیا کرنا ہے کیا ہے کربلا میں نعوذب اللہ نعوذب اللہ حیاء کرے واقعا نہیں سمجھنا آتا ہے حیاء کرے جو یہ کہتا ہے کیوں اس کی اس جملے سے پہلے زبان نہیں کر کے جس نے یہ کہا کہ کربلا میں تو شبر بھی موجود تھا یعنی ظاہر ہو اس ہے کوش شبر سے تچھ بھی اس سے بڑی عالم تشریعوں پر کونسی آفت کا انتظار کر رہے ہیں کچھ کرنا نہیں ہے ایک کچھ کرنے والا شخص نہیں ہو کچھ کرنا نہیں ہے لیکن کم ازکر اظہار تو ہونا چاہیے افسوس تو ہونا چاہیے کوئی اظہار تاثر اور اظہار خم تو ہو نہیں کسی کو اظہار کو فرقی نہیں پڑھا کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ کبھی ماتامیوں میں شبر روئید کے سیاتھ ہیں ناؤزو بلہ میں ذاکر اور اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں مہمینی ان جملہ کو نہیں معلوم کیا دین کو سمجھے رہے ہیں یہ سب علامت ہیں کہ ہم نے بلایت کو نہیں سمجھا ہے ہم نے آل محمد سے محبت کا مفبون نہیں سمجھا رہا ہے ابو چعفر ابو حاشم چعفری ابو حاشم چعفری دسویں امام یا کیا بے مام بغداد پہ رہنے والے ضعیف ساتویں یا آدمی امام کے صحابی حضرت چعفر تیار کی زہرن اولاد سے اسی لئے ابو حاشم چعفری ان کا لقب تھا حضرت چعفر تیار کی اولاد سے تھے بغداد سے جا رہے ہیں بغداد سے جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ اب جاتے ہیں مسلسل جاتے نہیں مانو روایت مجھے ذہن میں نہیں یہ چیتے تستسلسل جاتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ میں پورا ہو پہ رہا ہوں میرا گھنا بھی مار ہو چکا ہے پورا ہو چکا ہے مولا میں آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کے لئے ہمیشہ نہیں پہن سکتا ہوں امام نے نہیں کہا گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھو نماز پڑھنی ہے لوزہ رکھنا ہے حج انجام دینا ہے واجبات کو انجام دینا ہے امام نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ کر لیا تم نے سب کچھ کر لیا تم نے ہمارا حق علاق کر لیا پخدان سے سامرہ کا مسافر خود بھوڑا حیوان بھوڑا ہو چکا ہے امام نے نہیں کہا نہیں ضرور نہیں تم بس اپنی محبت کا گھر بیٹھے بیٹھے اصحاب کر لو جو کہتے ہیں کربڑا کیا کرنے چانا ہے چاہیے امام سادی کی خدا کیلئے مفاتی تو کھول سکتے ہیں کامر و زیارت نہیں کھول سکتے ہیں مفاتو زینار تو کھول سکتے ہیں پڑھیں مفاتو زینار میں شیخ عباسی کومی نے جو رحمت اللہ علیہ نے جو روایہ پیان کی ہے زیارت سیدو شہدہ کی سلسلے میں ان روایتوں کو کم اس کو ہم پڑھیں بلا شرط و مشروط کاش کوئی سمجھانے والا ہو بلا شرط و مشروط پغیر کسی کنڈیشن میں واحد کنڈیشن زیارت میں سیدو شہدہ کی تھی ایک کنڈیشن جو روایہ جو میں بیان ہوئی عارفاً بحاق کے نام معذر کیسا میں نے یہ جملہ پہلے کہی کہا ہے میں نے آپ لوگ یہ خطر میں شاید ہی جملہ کا ہے مجھے اس جملے کی جسٹریفیکشن نہیں پتا چلتی ہے پتا نہیں ہماری زیارت قبول ہے یا نہیں کونسا جملہ ہے یہ خدا نا یہ جو روز مرڈا کے روٹین جملے ہیں نا اس کو سلام اصلاح کریں دیکھیں آیا یہ جملے تعلیمات آل محمد کے مطابق ہیں یا اپنے بنائے بہن ہیں ایک کنڈیشن جو روایہ کے بیان دی گئے زیارت میں شرط سہید شہدہ کے لے کیا عارفاً بحاق کے نام ہماری بلایت کو جاننے والا ہو ارے توجہ کیجئے گا جو عارفاً توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا جو عارفاً بحاقینا کی شرط لگائی جاری ہے زیارت کی قبولیت کے لیے تو کس طرح مونگی لے اس کربلا کی شہادت کی قبولیت عارفاً بحاقینا کے بار ہو سکتی ہے جو کہتے سہید بن قین ولی بلایت علی کو ماننے والے نہیں تھے عارفاً بحاقینا کا مطلب کیا ہے عارفاً بحاقینا کا مطلب یہ ہے عارفاً بحاقینا کا مطلب یہ ہے توجہ کیجئے گا کتنا دین میں ٹویسٹ کریں گے کتنی خیالت کیجئے دین میں مجھے نہیں معلوم ہے یاد پر ٹھیک ہے میرا بچوں جوان کرنا کچھ نہیں ہے میں صرف کے بچوں جوانوں سے مخادموں کچھ نہیں کرنا ہے اپنے اعتقادات کو مضبوط کیجئے اپنے اعتقادات کو سنبھال کا نفیقی رکھیے جو آپ کی انڈر میں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں دین آل محمد ان تک پہنچائی ہے امام صادق علیہ السلام فرمان نے زیارت کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ عارفاً بحاقینا ہونا چاہیے عارفاً بحاقینا یعنی کیا مطلب عارفاً بحاقینا یعنی کیا مطلب اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور بغیر فاصلے کے علی ابن تعلیم ہے اسلام تمہارا ولی ہے اور ان کے بعد امام مجتبہ صلی اللہ علیہ سے لے کر امام حجت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارا ولی خدا ہے یہ عارفاً بحاقینا عارفاً بحاقینا امام سادق علیہ السلام بھائی مولا آج جوڑ کر کہتا ہوں آج کا زمانہ مختلف ہو گیا میں مولاوز بھی نہیں کہتا ہوں جو کل مجھ سے سلیپ آف تانک شاید ہو گیا تھا مولا کچھ حالات آپ کی زمانوں کا حالات اور خراب تھے آج کے جل آج کے زمانے جیسے سکسیلوڈے تو نہیں تھی نا میرے ساتھ انشاءاللہ آج کے زمانے جیسے حالات تو نہیں تھے تو مولا کچھ خیال لگ لیتے دوسروں کا اور نہ بیان کرتے کہہ دیتے جو بھی ماموشہ کی زیارت کر لے کر لے میں کہا آج کے فرم بھی حق ہے نا یہاں کرتی کہا دین میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے دین میں تقیح ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے آج کے فرم بھی حق ہے نا یعنی امام ہی فرماتے ہیں جا کر ایک زیارت پڑھنی ہے میں دیکھیں ممکن ہے کوئی شاید اس نظر کا قائد ہو کہ بھئی کچھ عبادتیں ہوتی ہیں تو شاید کچھ مسلمانوں کو عبادت کرنے کی وجہ سے شاید کچھ دنیا میں کوئی فائدہ ہو جائے مثلا اگر چھے روایات سے آجنا ہی ہیں اگر کوئی اس کی سپنی باتیں کرتا ہے لیکن شاید کوئی آجائے تو کوئی بھلا بھڑکا جائے کہ ممکن کی زیارت یہ لی تو بھئی یہ تو سب اسلام علی کا عبادت اللہ ہے نا اسلام علی کا عبادت اللہ اس کی لئے بھی امام صالح علیہ السلام سلام ہونا رہے شرف لگا رہے آرمان بھاکے نہ ہونا چاہیے جس خون پر اسلام کی بنیادیں قائم ہو رہی ہو اگر چھے یہ خود ایک تفصیل یہ جو میرا جملہ تھا بڑا گھڑا جملہ تھا اور خطابہ کے لئے سے بہت بندہ جملہ تھا لیکن آیا یہ دین کے مطابق تھا یا نہیں تھا یہ تشریف طرح ہے ایک دروت پڑھ دیں محمد وار محمد وار ہماری مفتبو چڑھ رہی تھی اس آیت کے ذر میں معذر چاہتا ہوں میں یہ 20-25 منٹ اپنے محصول سے اگر چھے بہرال آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات اہم ترین آیت ہے آپ کی اشکت میں ارسی ہے انتہائی اہم آیت ہے مسئلہ امامت کو سمجھنے کے لئے اور مسئلہ امامت کے امامت کی اس بات کے لئے امامت کی اس بات کے لئے آیت کہ شاید بہت سارے مومینین آج پہلی دفعہ سن رہے ہوں لہذا میں جلدی جلدی اس آیت کا خیر ترجمہ تو کل بھی میں نے نہیں کیا تھا لیکن تھوڑا بہت جو ترجمہ کل کیا ہے اس کو مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے ہوا لذی انزل علیہ کل کتاب من ہو آیات و محکمات انہ ام الكتاب و اوخر متشابہ یہاں پر جو کل بھی نگو سن رہتے ہیں وہ سونا چاہیے گا ایسا نہیں کہ مولانا بھی روایت کریں گے روایت کریں گے تو تھوڑی در کے لئے ہم آرام کرنے نہیں میں نے این مطالعے پر ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا ہوا لذی انزل علیہ کل کتاب وہ خدا جسے کتاب کو نازل کیا کتاب کو نازل کیا من ہو یہ من یاد رکھیے گا ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ کل مجھے موقع ملے تو یہ اور جگہ پر بیان کروں گا یہ من عربی میں آتا ہے طبعیز کے لئے طبعیز یعنی باز کے لئے ایک ہوتا ہے کل سارا کا سارا ایک ہوتا ہے باز تو من قرآن میں یا خود ہے چونکہ من کا استعمالات میں ایک استعمال ہے کہ من طبعیز کے لئے آتا ہے باز کے لئے من ہو آیات و محکمات اس کتاب کے بعض آیات آیات محکمات ہیں ہنہ ام الکتاب ہنہ ام الکتاب یہ آیات محکمات کتاب کی یعنی قرآن کی ام ہے ام عربی میں ام کا ترجمہ ما ما کو عربی میں ام کہتے ہیں ام ام الکتاب اچھا ام کے معنی کیا ہے توجہ کیا ہے لیکن میں جلدی جلدی اشارہ تر یہ بات کہی تھی ام کا معنی کیا ہے توجہ کیجئے گا جو مفسر میں کیا کروں میں یہ ہومبر دیا تھا آپ لوگ کو معذر کے ساتھ اب وہ کوئی اچھواری ہومبر تو نہیں تھا لیکن بہرات اسی بھی دیا تھا کہ تاکہ آپ کے سامنے ایک آئیت رہے گی تو میری بات کو سمجھنے کے لئے آسانی ہوگی لیکن بہرات کوئی بات نہیں توجہ کیجئے گا جو لوگ جو مفسر قرآن کی آیت کا اسٹاپ یہاں لگاتے ہیں کہاں لا یعلمو تعویلہ اللہ یہ وہ جو کی تھی ہے کہ اس آیات مجھشابے کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اسٹاپ کر دیا آیت اگر تھی یہ ایک ہی آیت ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر سیون یہ ایک ہی آیت ہے لیکن یہاں پر وقف کر کے ختم کر دیا لا یعلمو تعویلہ اللہ کہ اس آیات متشابے قرآن کی دو قسم کی آیات ایک آیت کا نام آیات محکمہ تھے جس کو خیل انسان سمجھ سکتا ہے ایک ہتر سمجھ سکتا ہے اور ایک قسم کی آیات آیات متشابے آیات متشابے یہ خود الفقر الراضی کے بقول کہ آیات متشابے کس کو کہتے آیات متشابے یعنی میں ایک جملہ کہوں ایک جملہ کہوں اور اس ایک جملے میں ایسا نہیں کہ باز کچھ سمجھے باز کچھ سمجھے یہ نہیں بلکہ اس ایک سینٹنس کے دو معنی نکل رہے ہیں ایک سینٹنس کے دو معنی نکل رہے ہیں کہ آپ خود سننے کے بعد حیران رہے پریشان رہے کہ متقلم کیا کہنا چاہ رہا تھا اس کو کہتے ہیں متشابے اس کو کہتے ہیں متشابے قرآن میں دو قسم کی آیات متشابے دیکھیں اگر آپ متشابے کو فراموش کر گئے تو سمجھے ایسا ہے مجال اس میں پڑھنا بہت مشکل ہوتے ہیں آیات کے متشابے قرآن میں دو قسم کی آیات آیات محکم جس کا معنی وحصے ہے کل میں نے مثال دی تقرار نہیں کرنا چاہتا آیات کے متشابے کل مثال دی دی میں نے آیات متشابے کی ویوت والی متشابے کی کل مثال دی دی انشاءاللہ بات مزید متشابے کی سلسلے میں لائی بس دو ٹائپز ہیں آیات کے آیات محکم اور آیات متشابے آیات متشابے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے لا یعلم و تعبید ہو اس آیات متشابے کی تعبید اور معنی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا لا یعلم لا یعلم نہیں چاہتا ہے کون سوائے اللہ اللہ پر آکر سٹاپ کر دیا اس لئے تب راسخون کی بات آئے گی تو مفسر سے سوائی کیا جائے گا یہ کون ہے راسخون اگر خالی راسخ کہا ہوتا تو بن جاتے ختمی مرتبت سلاللہ ہوئے لے والے یہ ہے پلورل کا جمعہ جمعہ کا سیغہ ہے پلورل کا سیغہ ہے راسخ نہیں کہا راسخون کہا ورنہ خود قرآن نے کیا کہا اس امیر المومی کے منعہ کو کیا کہا نور خدا ہے وہ کفار یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا گئے اور کس سے بجھائیں گے کیا طاقت ہے تمہاری خدا کی طاقت کی مقابل میں خدا تمہاری طاقت جتنی طاقت ہے لے کر آجھا جتنی حکومتیں برقرار کر سکتے ہو بنا لو خدا کی طاقت کی مقابل میں یہ ساری ساری طاقت موں کی پھوک سے زیادہ نہیں ہے موں کی پھوک سے زیادہ نہیں ہے پھران کا کہنا میرا کہنا نہیں ہے یوریدونا وہ کفار چاہتے ہیں یوریدونا لیوتھ کے انور اللہ ہے امیر الموم کی بلاد کو چھپا ہو گئے امیر الموم کے فضائل کو چھپا ہو گئے ایسا مفسرین نے آ کر کہاں سٹاک کیا لا یعلمو تابعیلہ اس آیات موتشابے کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے صحیح اب میں آپ کو بہت نیچے تک لے کر رہا ہے پھر تبارے اوپر جا رہا ہوں میں اب ساری کوششیں ان لوگ کی ہے جب اللہ پر سٹاک کیا تو بھئی آدھا قرآن تو ہمارے حال سے نکلا جا رہا ہے اچھا آدھا بھی دیکھیں ایک دفعہ تو یہ ہو نا کہ بھئی یہ آیات آیات کے محکمات ہیں بھئی آیات آیات موتشابے ہیں بہت سابقہ تو شاید یہ بھی کیونکہ بہت سوائے تو اسے ہی پتا چاہتا ہے اللہ آئیے حد اب سنہوں نے اللہ پر سٹاک کیا وہ آ کر کیا کرتے ہیں وہ آ کر اب دوبارہ آئیے میرے ساتھ معذر کی ساتھ آغاز ہے آیت میں کہ ہننا امون کتاب آیات کے محکمات وہ کیا کہاں امون کتاب انہوں نے امون کا کیا مانا کیا تاکہ اس مشکل سے بچ جائے کونسی مشکل وہ میں جملے کے بعد بیان جانوں گا ام کا مانا ام امون کتاب مانا کرنے والوں نے ایک مانا یہ کیا کہ جس چیز کی طرف جایا جائے جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کو ام کہتے ہیں اس طرح بچہ بچے کی اصل کیا ہے بچے کی اساس کیا ہے ماں ماں بچہ اپنے ماں کی طرف پڑھتا ہے اس طرح کا مانا کیلوں نے ماں نے کرنی کی کوشش کی لہٰذا اس مشکل کو حل کرنی کی کوشش کی کونسی کہ آیاتِ مترشابے کو توجہ کی جگہ میں دن ساتھ آیاتِ مترشابے آیاتِ مترشابے آیاتِ محکمات امون کتاب کتاب کی ماں ہے آیاتِ مترشابے کو پڑھتا دو آیاتِ محکمات کی طرف تو آیاتِ مترشابے سمجھ میں آ جائے گی صحیح اگر آیاتِ مترشابے کو اگر آپ نے پڑھتا دیا تو آپ کو آیاتِ مترشابے آیاتِ مترشابے کو پڑھتا دیا آیاتِ محکمات کی طرف تو یہ کیا ہو جائے گی آیاتِ یہ کیا ہو جائے گی کہ آیاتِ مجھ تک مترشابے سمجھ میں آ جائے گی پس جب سمجھ میں آگئے تو پھر کہہ سکتے ہیں حسنونا کتاب اللہ یہ سمجھیں کہ کتاب اگر ساری سمجھ میں آگئی تو کافی ہو گیا پس دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ وہ یہ کہ قرآن کا ظاہر سمجھنا سارا قرآن سمجھنا دوسرا مرحلہ قرآن کا باطن سمجھنا اور سارا سمجھنا دو مرحلے سمجھ میں آگئے ایک قرآن کی اپن لیر ہے جس کو ظہور کہتے ہیں ایک ہے قرآن کی لوگوں نے لوگا لیر ہے جس کو باطن کہتے ہیں باطن کہتے ہیں اب انہوں نے کیا مانا کہ موتشابے کو پڑھ دا دو محکم کی طرح تو تمہیں موتشابے سمجھ میں آ جائے گا کلاب کی خدد ایک جواب دیا تھا کاش اگر میں کوئی یونیورسٹی کی کالیج کی پانچویں جمع کی کلاس لے رہا تھا تو کسی بچے سے پوچھ لے تھا کہ کل میں نے ایک جواب دیا تھا وہ کیا جواب تھا خوب توجہ کیجئے تھا لا یعنم تعبیل ہو اللہ اب آیاتِ موتشابے کو پڑھٹا دو محکمہ کی طرح تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اچھا پھر قرآن نے یہ کیوں کہا یہ جواب کل کہا تھا تقرار تفصیل کر دی آیات سے بھی اشارہ کروں گا پھر قرآن نے یہ کیوں کہ لا یعنم تعبیل ہو اللہ کہ اس آیاتِ موتشابے کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے خدا کے پھر کیا کہنے کی ضرورت تھی پھر قرآن کہتے تھا کہ اس آیاتِ موتشابے کو اللہ سمجھ سکتا ہے اور جو آیاتِ موتشابے کو محکم کی طرف پڑھتا دے وہ سمجھ سکتا ہے قرآن کیا کہتا ہے لا یعنم تعبیل ہو اللہ سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے منع کر رہا ہے قرآن انکار کر رہا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے چھہزار چھہزار چھہسون چھہسٹھ آیاتوں کو رکھ لو مفصیل ہے قرآن بن جا لو نہیں سمجھ سکتے ہو اچھے یہ ان کا معنی صحیح اچھے یہ ان کا معنی کیوں کہنے لوگوں نے سمجھ میں باتا گئی نا کیوں معنی کیا تاکہ آیاتِ موتشابے کے موزنے کو آیاتِ موتشابے کے مسئلے کو حل کیا جائے اس لئے انہوں نے یہ معنی کیا اس لئے یہ معنی کیا اب میں ایک سوال کرتا ہوں قرآن کی آیت ایک ہے وَتَنْزُرْ أُمَّلْ قُرَانَ وَمَنْ حَوْلَهُ مکیہ کا ایک نام کیا ہے اُمْلْ قُرَانَ قرآن کہتے ہیں اتحاد شہر جو کہ آپ اس کا معنی کریں تمام شہروں کی ماں مکہ ہے اُمْلْ قُرَانَ اُمْلْ قُرَانَ تمام شہروں کی ماں کون ہے مکہ کہانے کیا مطلب تو اب مفسر ہے قرآن دیکھیں یاد رکھیں گا ایک فارسی ماہورہ ہے اب اجازت دیتے کہہ دیتا ہوں ایک فارسی ماہورہ ہے دُرُوقُ حَافْزِ نَطَوْرَج دُرُوقُ یعنی جھوٹا اس کا حافظہ نہیں روا کرتا ہے سورہ آلِ عمران میں جب اُمْ کی بات آئی تو کہا کہ اُمْ کا مطلب ہے جہاں مطلشاہ اُمْ کا مطلب ہے جس کی طرف پڑھتا جائے اس کو کہتے ہیں اُمْ جب اس آیت کی تفسیر میں آئے وَنْ تَوْزُرُ عُمُّ الْقُرَانَ وَمَنْحَوْ لَهُ تو مفسرین نے کہا اُمْ مکہ کو اُمْ الْقُرَانَ کیوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس لئے کہ اُمْ الْقُرَانَ مکہ تمام زمینوں میں سب سے افضل ہیں بھئی کہا گیا وہ اُمْ کا مانا جو تم نے سورہ آلِ عمران کی آئت نمبر ساتھ میں کیا تھا کیونکہ وہ یہاں پر فٹن ہی ہو رہا تھا اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں آیات متشابے میں ابدی طرف سے تفسیر کرنا کہ قرآن نے کیا کہا قرآن نے ان کے بارے میں کہا جن کے دل حق سے ہٹے میں ہیں وہ آیات متشابے کی اپنی مردی سے تفسیر کرتے ہیں فتنے کی غرص سے اور تعبیر کی غرص سے فتنے کی غرص سے اور تعبیر کی غرص سے یہ غرص ہے ان کا یہ معنی ورنہ قرآن ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے قرآن کا باطن تو چھوٹا ہوا تھا قرآن کا باطن تو چھوٹا ہوا تھا اب باطن کے بارے میں مونگی نے کوئی کہے انشاءاللہ آنے والی گھرتبوں میں قرآن سے ثابت کروں گا قرآن کی باطن کو دمجو کی دیکھا آنے والی گھرتبوں میں قرآن کا باطن ہوتا ہے ہمارے پاس تو روایت ہے کلاکی خدر میں بیان کی تھی مامن آیتن چھٹے امام امام اسوادق علیہ السلام انشاءاللہ فرماتے ہیں مامن آیتن اللہ ولہو زہنن بباطن کوئی بھی آیت کوئی بھی آیت سب سے سمپلتہ ان آیتیں کرا جائے جو آپ کا چیز ہے جواب اسے نہیں دیجئے گا جو سرونی کا دعویٰ کر رہا ہے جو سرونی کے بعد جواب دیا اسی کو بیان کیا جا سکتا ہے اس سے معذار ہماری بساعت نہیں کیا ایک دروت پڑھ دے محمد وآلہ وَمِنَ الْبُیُوتِ اَذِنَ اللَّهُ اَن تُرْفَع وَيُسْكَلُو فِيهَا يُسَبِّعُ لَهُ فِيهَا يُسْكَلُو يُسَبِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوبِ بَالْآَصَار ایک نکتے تک آپ کی خطت میں بیان کیا ایک جنرہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کل وقتی تنگی کی بیسے اس بات کو مکمل نہیں کر سکا لہٰذا انہوں نے افراد سے معذار چاہتے ہو کہ جو پہلی گفتگو سن رہے ہیں ہماری کل آپ کی خطت میں بیان کیا اس حدیث کے حدیث بیسواریس آیت کے ذیر میں کہ آیت کیا تھی کہ فیبویو دین ازیر اللہ کہ گھروں کو خدا کی ازن سے بلند کیا گیا اچھا کر چونکہ مجھے یہ بھی ایک شکاہ رہا ہے کہ جب میں نے اس آیت کو اس سے کنیکٹ کیا تھا تو کنیکشن بعض لوگ کے لئے واضح نہیں تھا آیت محکم واضح ہو گئے آیت متشابہ واضح ہو گیا اور کیا تھا انہوں نے آیت متشابہ کو کس طرح سونٹ کریں گے آیت محکمات کو پڑھنا کرنا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا جب نہیں جلدی میں شاید بعض لوگ اس کو کلک نہ کر سکے اس کو کنیکٹ نہ کر سکیں جلدی جلدی میں ایک جملہ کہا تھا آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ بھئی جتنی بھی آیت متشابہ ہے ہم اس کو آیت کے محکمات کی طرف پڑھنا دیں گے مانا ہو جائے گا ٹو پلس ٹو پور کی طرح واضح ہو جائے گا تو میں ان سے دس وقتہ ہی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پورا چھان مان لیجیے اس بویوتن کی تفسیر بتا دیئے مجھے روایت پینا جائیے گا تم تو حضبنا کتاب اللہ والے ہو حضبنا کتاب اللہ والے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے تو اب یہ بویوتن فکر آگی سے گنگرارز کیا اور انشاءاللہ کنیکشن میل واضح ہوگا ارتباط بھی واضح ہوگا اب توجہ کیجئے کہ بات جہاں تک پہنچی تھی میں زیادہ تقران نہیں کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا بات کہاں تک پہنچی تھی کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا وہ شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ حل حاضر بیوت حل حاضر آیات حل حاضر آیات اشارہ اللہ بینت علی و فاطمہ علی و فاطمہ سلام علی و فاطمہ کے گھر کے لئے اشارہ کیا اور کہا کہ کیا یہ آیت اس بیعت کو بھی شامل ہے تو رسول نے یہ نہیں کر نام نہیں کہا تھا کیا کہا تھا من عفاظر رہا انبیاء کے گھر سے بڑھ کر میں رسول کے خدر میں سوال کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا خلاصہ کیا ہو گیا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن نے کیا بیان کیا قرآن نے یہ بیان کیا کہ خدا مندہ تعالی نے کچھ گھروں کو بلند کیا کیوں بلند کیا کیوں بلند کیا یوس کرو جس میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی تصویر کی جاری ہی ہے صحیح اللہ کی تصویر کی جاری ہے خدا مندہ تعالی نے ان گھروں کو کیا کیا بلند کر دیا خدا مندہ تعالی نے ان گھروں کو بلند کر دیا اب توجہ کیجئے گا اب کم از کم انبیاء کے گھر وہ ہیں جن کو بلند کیا گیا کیونکہ اس میں اللہ کی تصویر کی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ امیر المومین سلام اللہ علیہ کے گھر کو بلند کر دیا رسول کی حدیث دور منصور کی حدیث جس کو آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر میں بھی بیان کیا کتاب تفسیر میں بھی بیان کیا فقط یہ نہیں کہا کہ اس آیت میں ان کے گھر بھی شامل ہے بلکہ کیا کہا میں افاظر رہا اس سے ایک نقطہ سمجھ گیا کیا اس کا مطلب دیکھیں توجہ کیجئے گا گھروں کو بلند کیا گھروں کو بلند کیا کوئی ممکن ہے پہلی منزل پر رہتا ہو کوئی دوسری منزل پر کوئی چوتھی منزل پر کوئی دسویں منزل پر تو کیا ان مالوں کے ان فلورز کے بڑھنے سے کیا مرتبے کی بلندی ہوتی ہے کوئی بس فلور والا کیا کم مرتبے والا ہے دسویں فلور والا کیا پڑے مرتبے والا ہے نہیں بلکہ شاید ممکن ہے وہ اس کے لئے زیادہ زحمت و قلقہ خضر کے لائٹ چلے جائے اور نفت نہ ہو تو اس کے لئے زیادہ عزیت کا خبر بن جائے گا پس تاور جو کیجئے گا کہ خدا منزل مطالب ان گھروں کو بلند کیا تو کیا اس درو دیوار کی کوئی خصوصیت ہے جو سمنٹ سے بلے ہوئے ہیں یہ گھر ہے نا گھروں کو بلند کیا نا گھروں کو بلند کیا یہ گھروں تے گھر کسے بندے یہ سمنٹ سے سمنٹ سے گھروں کو بلند کیا بھئی گھر بلند ہوئے گھر بلند ہوئے کیوں بلند ہوئے گھر کی خصوصیت میں نہیں بلکہ احلال بیت کی بیوت کا سنگیورن کیا ہے بیت تو احلال بیت جو ہوگا چاہے حضرت آدم ہو چاہے حضرت نوح ہو چاہے حضرت ابراہیم ہو اور باقی انبیاء ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننہ میں انبیاء ہو یہ سارے کی سارے ہو تو پتا چلا احلال بیت سے گھر کی بلندی ہو رہی ہے کیا تک میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے وجہ کیا ہے گھر کی بلندی کی کیونکہ ان گھروں میں تصویر پڑی جاری ہے خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے بھائی مجھے بتائیے خدا کا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا بللہ اس کی علاوہ کوئی اور ذکر تو پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بتا لیں دعا ہے چوشنے کبیر پورا سیتر خدا کے پر مشتمل ہے تو آج سے ہم بھی شروع کر دیں ورد کرنا آتے ہیں آمال یہ آمال کریں تو وہ ہو جائے گا یہ آمال اب شاید ہوں گی ہماری مجھے سننے کے بعد بھائی اپنے گھروں کو بلند کرنا ہے تو دن میں چالیس مرتبہ چالیس دن تک چوشنے کبیر پڑھتے رہو ارے چالیس مرتبہ کیا چوبیس گھنٹے بھی چوشنے کبیر ساری زندگی بھی پڑھتے رہے تو اس آیت کا مصدار نہیں بنیں گے اس لئے کہ چوشنے کبیر پڑھنے سے تذبیر پڑھنے سے یہاں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے بھائی دوجو کی جائے گا انشاءاللہ امیر ہے کہ آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ ہوگی اور میرے کوشش کرو کہ اس مطلب کو آپ کی خدمت میں صحیح طریقے سے پہنچا سکوں بھائی حضرت آدم نے بھی ذکر کیا ان کا بلند ہو گیا حضرت نوہ ایک لاکھ تہیس ہزار نوہ سو ننان میں انبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی شخصیت کو چھوڑ دیں وہ محمد و حالی محمد یہ کلوں نے میں نور الواحد ہیں لہذا یہ کلوں نے میں نور الواحد ہیں اب تمام انبیاء نے ذکر کیا کھر بلند ہوتے گئے یہاں کسرت ذکر سے گھر بلند نہیں ہو رہے ہیں اگر کسرت ذکر سے اگر گھر بلند ہونے ہوتے تو میرے اتنا سا متعدد کے متعدد سب سے زیادہ ظاہری طور پر جن کا عدد تاریس نے بیان کیا حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر تو حضرت نوہ کا گھر سب سے بلند ہونا چاہیے تھا دھائی ہزار سال کی زندگی تھی دھائی ہزار سال کی زندگی تھی لیکن ڈھائی ہزار سال کی زندگی کرنے کے بعد بھی وہ گھر اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں اٹھارہ سال کی بنت رسول سلام اللہ علیہ کیا عبادتی الہی حجام تھی کہ حضرت نوہ کے گھر سے بلندی حاضر ہو گئی میرے ساتھ انشاءاللہ بھائی پتا چلی ہے نا ورنہ تو سب سے کس کا ہونا چاہیے تھے حضرت عیسیٰ کا سلام اللہ علیہ آپ نہیں معلوم شاید جنابے خیزر شاید ان سے پہلے کا لیکن یقینی کہ ان سے پہلے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں تھے وہ حضرت مخیزر کا گھر اور بلند ہونا چاہیے تھا بس کیا پتا چلی ہے کہ یہ میار نہیں ہے بچہ آپ کے مولانا کیا میار ہے تو بھائی اتنی تو میرے میں بھی تاقت نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکتا لیکن اجازت دے تو دو جملے کے ہیں دو حضرت عبراہیم علیہ نبی نوہ علیہ علیہ السلام ایک دروت پڑھ دے محمد وعالی محمد گھر کی بلندی کو بس اس مزاد جب سمجھ لیجئے گا اس سے مزاد دے کر آپ کو بس میرا خیال میری میرا حصے ذریعہ کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکا کیا قرآن نے حضرت عبراہیم کے بارے میں کیا کہا رب عرینی قیفہ توحیل موتا حضرت عبراہیم سلام اللہ علیہ بچہ انبیاء میں اب پتا نہیں خدا کی مسلحتوں کو تو ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کی آیات خدا وعالی مطال نے اس قرآن میں کس انداز سے کس مقصد سے بیان کی آمیں کیا مال ہو لیکن کم از کم معصر کے لئے ہم پڑھنے والوں جنہیں نوکتیں ضرور نکل آتے ہیں حضرت عبراہیم ایک لاکھ دیس ہلا نو سو نننان میں انبیاء خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ باقی انبیاء ایک لاکھ دیس ہزار نو سو نننان میں انبیاء تمام انبیاء میں سب سے حضرت عبراہیم خلیل اللہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ وقت نہیں ہے ورنہ ایک جملہ یہاں پر بھی کہہ دیا تھا لیکن بہران دو حضرت عبراہیم خلیل اللہ وہ قرآن میں ان کا فرمان موجود قرآن میں حضرت عبراہیم کی ایک دعا رب ارینی کیفہ توحیر مہتا آپ لوگ علماء زاکرین یہ جملہ سنتے رہے میں صرف آپ کی خطت میں ایک ہوئیت کا معنی بیانت کرنا چاہ رہا ہوں حضرت عبراہیم نے کیا دعا کی خدا اے میرے رب کس طرح تو مردے کو زندہ کرتا ہے کس طرح مردے کو زندہ کرانے نہیں کا اولدوں میں کیا ایمان نہیں رکھتے کالا بھلا ایمان رکھتا ہوں ولیکن لیت مئن قلبی اچھا یہ وہ فقی اتمنان نہیں ہے یہ وہ فقی والا اتمنان فقی والا اتمنان کس کو کہتے کچھ ہنڈرڈ سے کم ہو 98 سے زیادہ ہو اس کو فقی اتمنان کہتے نہیں یہ وہ عالم جہود ہیں یہ اولیاء خدا انبیاء آئمائے اور ان کے رب کے معاملات ہیں کیا کہ بھلا خدا ایمان رکھتا ہوں ایمان تو لیکن لیت مہین قلبی اچھا لیت مہین قلبی ہر انسان جس شریع ذمہ داری ہے جس نماز پر نظی داری روز رب نظی داری واجبات کو انجام دی رہا ذمہ داری اسی طرح ہم اپنی تحیید میں اضافہ کریں اپنی معرفت میں اضافہ کریں پڑھائے اپنی معرفت کو اب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں پھر آئے کاغے کا تسلسل یہ جملہ جس کو فضل ابن شازان اور کئی مقامات پر یہ بیان کیا اتفاق ہے اس جملے پر جو کہنے جا رہا ہے آپ کوئی آئیت سمجھ کیا کیا سوال کیا کس طرح مقت کو زندہ کرتا ہے بھئی آپ مجھے بتائیے دیکھیں ہم تو اتنے کم معرفت لوگ ہیں کہ ہواوں کے چلنے سے ہماری معرفت پڑھتی ہے اس طرح معرفت نہیں پڑھتی ہے اس کے نحجر براغ کو کھولا جاتا ہے کوئی حاضری آتی ہے لوگ کو کہ مجھے میں حاضری کی بات نہیں کروں گا انسان لوگ کوئی خلق بات کہتی ہو اور پھر خصوص معذرت کے ساتھ ایک صرف خواب بہت آتے ہیں بھئی کیا آپ ابراہیم ہو سلام اللہ ہے کیا آپ حضرت ابراہیم ہو کہ آپ کو خواب آیا کہ اپنے بیٹوں کو جا سبا کرو خواب چلتے پھٹھے خواب 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 بھر ایک خلتک واقعیت ہے اپنی زندگی کو لگائیے مالکت خدا توحید رسالت امامت فروع دیر اس کو حاصل کیجئے ان فروعات یعنی فروعات اپنی فروع دیر مالکت ان جزوی مسائل میں ہم کہ کرے میں ہیں ہم اس کو تین سمجھتے ہیں مولانا کو پریشان کر رہا ہم مولانا سے سوال ضرور کرتے کیا سوال کرتے مولانا یہ خواب بتائے اس کی تعبیر بتاتے تو الحمدلللہ میرے پاس یہ کی جواب خواب کی تعبیر نہیں آتی مجھے اب حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کہے سوال خدا کی طرف سے جو بھی بات ہوئی یہ اب فضل اتر شہزان فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلمان کے درمی متفق ہے کونسا جمعہ یہ جمعہ حضرت ابراہیم خدا سے دعا کر رہا ہے کیا دعا کر رہ خدا ہے تو مجھے کوئی موجزہ دکھا نہیں یاد رکھئے آخر زمانے روایتوں میں بیان کی گیا کسی موجزے کی تلاش میں نہ جائیں اپنی ایمان کو بڑھائیے اس لے کہ رسول خدا ختمی مطوط محمد مصطفیٰ صلواللہ علیہ وآلہ 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 ارشاہ فرماتے کہ آخر زمانے کا جو مومن ہے وہ میرا صحابی نہیں وہ میرا بھائی ہے کہا یاد صلواللہ کیوں مصطفی بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے سفیدی پر زیائی کو دیکھ کر ایمان لائے ہے اپنے ایمان کو بڑھائیے وہ خوبت رسالوں کو بڑھے کی جو رسول کے ساتھ وہ خوبت ہے جو رسول فرمان رہے ہیں صلواللہ وآلہ وآلہ اس خوبت کو اگر بڑھانا ہے اپنے ایمان کو بڑھائیے خواب سے نہیں پڑھتے ہیں یہ یہ خوابوں سے بڑھتے ہیں یہ کہاں بڑھیں گے یہ گلیے سے بڑھیں یہ فضائل سے یہ زیاد سے دو شہدہ سے خوب آئیے اب ہر نبی ظاہر دعا کر رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے نبی خواہ اس بات کا میری معرفت بڑھے ہم کہاں ہیں ہم خدا کی معرفت تو ہم سمجھیں بس ساری معرفت ہم پر آکر منتعی ہو گئی خطب ہو گئی اب معرفت کی ضرور کیا ہے وہ جملہ جو کہنے جا رہا ہمارا حال ایسا ہے جیسے جو کہنے جا رہا رہا ہو جملہ سنیں گے تو آپ لوگ کریں گے لگے میں اس کے لئے وہ جملہ نہیں رکھے ہو حضرت ابراہیم کے لئے جملہ کہا ہے حضرت ابراہیم نے ذکر کی اپنے گھر میں حضرت ابراہیم نے ذکر کی اپنے گھر میں انتہ گھر بلند ہو گیا حضرت ابراہیم کی معرفت کا لیول کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا ہے تمہیں جی موجیزہ دکھا دے یہ عالم ملکود کی نشانیاں دکھا دے تاکہ میرے مزید علم میں اضافہ ہو جائے اپنے شاہدان کہتے ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان انتفاق ہے یہ جملہ اور امیر المومین سے پہلے نہ امیر المومین کے بعد کسی نے یہ جملہ کہا ہے نہ اس کی جورت ہے کہ امیر المومین کے بھولے لوگ کو شفت لغیتا مزگت تو یقینا اگر تمام پردوں کو ہٹانے اگر میرے یقین میں کسی طرح کا نصافہ نہیں ہوں گا بس پتا چلا اگر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو معرفت کا لیول کیا ہے اور امیر المومین بنت رسول اللہ اکبر لا الہ سبحان اللہ الحمد اللہ کہ اگر تسبیح کریں تو اس کی معرفت کا کیا لیول ہے ہمیں سمجھ میں اس جب مزید آتا ہے کہ جب رسول خدا پر ماتے زربت علی یوم الخندق افضل بن عبادت سخلین جس میں حسد ابراہیی کی عبادت بھی ہے ایک لاکھ تین ہزار نو سو دن لان جرم بیا کی عبادت ہے اس علی افضل اگر عبادت سخلین سے افضل ہے تو ذرا توجہ کی جی کہ اس علی افضل تار کی دو رکعت نماز کس محراج پر ہوگی دو رکعت نماز امیر محراج پر ہوگی یہ وہ گھر کہ جن گھر وہ خدا ون مطال نے بلند کی رہا اللہ خلال کس طرح اس گھر کو پامال کی ہے بلند آئے شاہزادی کہیں گی میرا گھر چل جائے چل جائے لیکن میرا حوش ہے بس آلہ روح یہ نٹا ہوا کھاروان ایک بردو شام کے بازار میں داخل ہو رہا ہے نام ربوں کا مجمع ہے آرے رسول بے مطلع چادر ہے ہاتھوں میں حق کریا ہے رسیوں سے ایک گلوں کو باند آگیا انتظار کروایا جا رہا ہے روایات بیان کرتے ہیں آئے آل رسول کو قیدیوں کی طرح محل کے باہر انتظار کرنا پڑ رہا کیوں اس دن کے شہر شام کو آماد آقا یا سعید کیا جا رہا محل کو سجایا جا رہا سہل بن زیاد کہتے ہے جب میں آیا میں لے کہ شہر شام کو سجایا جا رہا ایک مرتبہ سویش انتظار کی شدوت میں آیا وہ غریب امام وہ مظلوم امام جب کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مسائب کا پڑھ ہے نہ کربلہ کا تذکرہ نہ کوپا کا تذکرہ شام کا تذکرہ اور آئے سہل بن زیاد سام بن سات سے میرا سجاد میرا مولا امام سجاد یہ کہ اے سہل سہل آیا ایک دفعہ چوتھی ماں کی خطر میں سہل تصور کر صحابی رسول ہیں مال فطر امام محمد کی سہل جگہ سید سچا کی سندر میں آیا یہ اپنا مسئل اللہ کوئی حاجت ہو تو بیان کر ہاں سید سچا اب دیکھیں کن مسئل میاں کو بیان کر ہے فقط ایک چھوڑا کہا اے سہل تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں کچھ دن ہوں دین آرے ہیں قیم ن سن اللہ میرے پاس ہزار دین آرے کچھ دین آرے کچھ اے مان فرماتے چھو ان دیس برداروں کی پاس ان دیس برداروں کے پاس ان کچھ دین آرے دو تا کہ ان سے کہو کہ یہ دیس جن دیس پہ یہ سر حسین ہے سر آدھی اکبر ہے سر اپاس ہے آرے ان برداروں سے کو ان نے کوئی نہ سے لیکن جائے تا کہ آئی یہ نامحرموں کا مجوار ان سروں کی طرف اُتھو جو ہو میری بہلے میری خوفیہ بے مقہ ناو چادر آئے سید سجاد یہ فرما کہ شام کا بازار شام کا شہر میں نے کہا تین مرتبہ اش شام شام میں کیا ہوا میرا مولا کہتا ہے ہمیں پردہ پروشوں کے بازاروں میں لے جایا گیا خلا مول کنیلوں کو بیچا جاتا تھا میرا مولا سچا کہتا ہے ہمیں یہودیوں نصرانیوں کے مولوں میں لے جایا گیا منادی ندا دیرا اے یہودیوں اے عیسائیوں آہو آہو تمہارے پدر کا جاتر تمہارے آپ اور جات کو قتل کرنے والے کا پرسند گسر آ گیا آئے یہودیوں نصرانیوں ہاتھوں میں پکتھر لیے پکتھر لیے کوئی پکتھر مارتا ہے کوئی آگیو بھیجتا ہے سیدے سچا پر باتے اے گار میرے آمامے پر میرا مہمہ سیدے سچا مولا پال ذرا تشریف لائیے جب آپ گھوڑے سے گرے آنکے باتو کر چکے آپ نے کہا ساکر سے اے ساکر میری مصیبت کو پڑھو جب کوئی گلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہادہ دہتا ہے مولا پال تشریف لائیے سیدے سچا آمامہ آگی لگی ہوئی ہاتھ بندے ہوئے میرا مولا کی حدر آمامہ جل گیا سر جل گیا واہ محمدہ واہ حالیہ واہ حسنہ محمد و آل محمد کی عزمت کا واصل حاضر مجیس مومنانات کو المومنانات کی تمام جائز حاجات کو پولا کریں جو مومن و ممنات پریشان ہا دے لوزید اس کی مشکلات پر گرفتر بجوں کی تاریخ بجوں کی شادی گھرے لوں مسرے بہتی محمد و آل محمد بہتی فاتح مبابیہ و بالیہ و بانیہ و سل المستودعی فیہ خدا ہوتا تمام مومنانات کی تمام مشکلات کو دور فرمائے جو مومن و منات حج و زیارات کی مشتاد ہے خدا ہوتا Unida بلخصوص زیادہ سیدو شہدہ کی خدا ہوتا تمام مومن و منات کو اپنے گھر اور آل محمد علیہ السلام اور اپنے گھر کی زیارت نسید جو مومن و منات اس دنیا سے جا چکے ہیں یاد اس مومن و منات کی مرمومی دزمین کی مرمومی کل مرموم مومن و منات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ہوتا تمام مروم مومن و منات کی مغفرات فرمائے جوان محصول میں جگہ آتا فرمائے خدا اندھا اپنی آخری ہو جاتی ماں میں عصر و سلام علیہ کے زبور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و سال میں قرار فرما